موسیقی موسیقی آگرہ کے گوالیہ روڈ اسٹیت روتا رابط پیلیس میں شیم مہاپران کی دیوی اور بھویے قتھا چل رہی ہے موسیقی 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 ہے یہی کتھا سن کر کے بھگوان روپی جو ہے گروہ کو پرسات پا کر کے ہم سوچتے ہم بھی بہت ساگر سے پار ہونے کی کرپا کریں ہم سنتوست گریجی مہراج کے مخاربن سے جیسے کتھا سب ہی سوتا یہاں پر شمن کر رہے ہیں ان کے اندر کتھا کہنے کا ایک جو بھاو ہے بھاو ان کا ایسا ہے کہ ہم سب کو بلکل سمجھ میں آ جاتا ہے اندر من میں بیٹھ جاتا ہے ان کا بھاو من میں بیٹھ جاتا ہے ہم بلکل جو ہے ایک کاغرچت ہو کر کے ان کی کتھا کو سنتے ہیں ایسا ان کے اندر ایک گھوڑ ہے ان کے اندر آپ کیا کچھ کہنا چاہیے آج سنتوستگری مہراج کے جو پروچن آجم سیو پران کو ماندھیا میں سننے آئے ہیں راوت پہلے میں جو ہو رہا ہے تو آتی ہی اتما بھی بھاوپورن ڈھنگ سے ہو رہا ہے یہاں ہم نے دیکھا کہ جو پوپستیت بھکتے جن ہیں مہلائے ہیں بھاو بھی بھور ہو کے نرت بھی کر رہی تھی مگن تھی اور کل کے پروگرام کے بارے میں انہوں نے جو بتایا ہے کہ کل آنا ہے پارمتی سیو بیوائے کا ہوتا ہے تو اس میں بھی پریاز کیا جائے گا اس سے بھی اچھی بھیڑ ہو اور اچھا مولا جی آنند آرہا ہے کون ملات کی آنند آرہا ہے آنند ہی آنند ہے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم نہیں جہاں چٹی جائے اچھا تو کیا بھاو رکھتے ہیں میں بہت بڑی آغا ہے بہت بڑی آؤ وانگ یہاں جب سروتہ مہلا سروتہ کا کافی دھیان سے سنتے ہیں پر سروتہوں کی سنکھا بھی کم رہتی ہے کی سنکھے بھی جاتا ہے مہلا بختوں کی سنکھے بھی جاتا ہے ماہلا بھاگ میں مہلاوں کا ہی ہے واہا بھاگ دورہ یہاں پر جہاں اچھا ہو رہا ہے انہوں کو کیا کیسے مانتے ہیں بنی شعب کے چریکٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں بیچ میں بتایا ہے جیسے بھگو ماہ شتی نے جب شیطہ جی اور بھگوان اور فریو رام جی اور لکشمل جی شیطہ جی کی خوج میں لگے ہوئے تھے انہوں نے ان کی پریشہ لینے کے لیے شیطہ جی کا روپ دھران کیا پہلے انہوں نے بتا چکے تھے کہ جو شتی مہاراتو اس لیے کہا ہے جگ دمبے ہیں پوری سشٹی کی ماتا ہے جب شب جی کو پتا ہے کہ بھگوان سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے تمام سوال اٹھتے ہیں لیکن ان کے کہیں نہ کہیں مہارات جی جیسے لوگ جو ہیں سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں دیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں اور دوسری بات کیا ہے کہ کتھات ہوئی رہی ہے اور رہی بات ہے مہلاؤں کی بھیڑکی تو اکثر دیکھا گیا ہے جہاں پہ بھی کتھا سوال بات ہوتی رہی ہے مہلاؤں کی سنگ کیا ہنیشہ ہی برچت کر رہی ہے پورس تو اپنے کام دام میں لگے رہتے ہیں جو فری رہتے ہیں ہمارے جیسے تو آتے جاتے ہیں بہت سندر نہیں فری رہتے ہیں اور پھر یہ کتھا پانڈال کی بڑی مہمہ بتائی گئی ہے کہ اس کتھا پانڈال تک اگر کوئی آ بھی جائے تو وہ سائد اپنے جنموں کو کئی جنموں کو اور کئی جنموں کے پاپوں کو جو ہے نشت کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیوات باقی دن بھی آپ بہت اچھے سے مہارا سری کے مخاروین سے کتھا کو سرون کریں ایسی ہم امید کرتے ہیں تو سبھی یہ روتا کے آس پاس کے نباسی ہے اور شیف مہا پران کی دیوی بھوک کتھا کو جو سنتوش آنن جی مہاراج کی مخاروین سے ہو رہی ہے اس کو سرون کر رہے ہیں اور بھوان شیف کی جو مہمہ ہیں اس کا کہیں نہ کہیں آپ سرون کر کے اس چھیتر کا ہی نہیں اپنے ویچاروں کا اور جو کنٹھت ویچار ہے ان کا تو ناس ہوتا ہی ہوتا ہے بلکہ اچھے ویچار اور سکارتنک ویچارتپن ہوتے ہیں اس سے ہی کہیں نہ کہیں ہمارا سماج پنپتہ ہے سماج سکارتنک دشا کی اور چلتا ہے امید یہی کرتے ہیں آگے بھی سبھی لوگ اسی طریقے سے کتھا سور کریں آگے بھی نئے ویچاروں کے ساتھ پھر اپستے دھاؤں گے تب تک مجھے دیجئے انمتی پرنام مجھے شیف رہاں